ہیلو گائز تو میں ہوں آپ کا دوست آزم تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تین ایسے ڈیفرنس ایک نورمل ایکوئریم بیٹا اور ایک وائلڈ بیٹا کے بارے میں تو اس ویڈیو کو پورا لاس تک ضرور دیکھنا تو پہلا ڈیفرنس ہے اگریشن ہماری جو ایکوئریم بیٹا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتی ہے اس کمپیرٹو وائلڈ بیٹا اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو ایکوئریم بیٹا ہوتی ہے وہ تھائیلینڈ سے آئی ہوتی ہو اور تھائیلینڈ میں جو کیا ہوتا تھا جو بیٹا ہوتی تھی نا ان کی فائٹ کروا جاتی تھی ان سے گیمبلنگ کر جاتی تھی جس کی بیٹا جیتی تھی وہ جیت جاتے تھے اس کو ایسا گیمبلنگ لیا جاتا تھا گیم لیا جاتا تھا تو ایسے ہی انہیں بیوڈ کروا کروا کر کروا کر آکے ان میں جنیٹیکلی ایک اگریشن پیدا ہو گئے جس کی ویسے ہماری ایک ویریم بیٹا دو میل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور فیمیل فیمیل بھی زیادہ ٹائم تک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پر فیمیل ساتھ میں رہ سکتی ہیں تو یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے کہ بیٹا میں ایگریشن کا فرق ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ جو وائلڈ بیٹا ہوتے ہیں ان کے اندر گلو اور ان کے پیٹرن بہت زیادہ سندر ہوتے ہیں ہماری جو ایک ویریم بیٹا ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہت سندر جو ہیں ان کے پیٹرنز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کی نیچر جب مدر نیچر کی بنائی ہوئی ہر چیز بیٹر ہوتی ہے پیسے یہ بھی ایک ویریم بیٹا بھی مدر نیچر کی بنائی ہوئی ایک چیز ہی ہے پھر اس میں ہم انسانوں نے اگریشنیس کی جنیٹیکل چینج کر کر کے کر کر کے ان کے اندر کے خوبصورتی کو ہی کھو دیا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں کی بیٹاز اتنے زیادہ خوبصورت پیٹرنز کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی اور باہر کی جو بیٹاز ہوتی ہے وائلڈ بیٹاز جو رائس پرڈلز میں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سندر ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے تیسری چیز ہے ایمیونیٹیز جو وائلڈ بیٹا ہوتی ہے وہ دکھنے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں پر اگر ہم ایمیونیٹی یا پھر تیزی کی بات کریں تو وائلڈ بیٹا ایک 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 ویریم بیٹا سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ جو ایک ویریم بیٹا ہوتی ہے وہ کیپیٹیوٹی میں پڑھی بڑھی ہوتی ہیں اور وائلڈ بیٹا کی بات کریں تو رائس پرڈلز فیسے نہیں ہوتے جیسے آپ سوچتے ہو کچھنے چھوٹے بھی نہیں ہوتے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب سوک جاتا ہے نا رائس پرڈل تو وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں پر بیٹا جم کر کے ایک بڑے رائس پرڈل میں چلی جاتی ہے اور ایک بڑے پونڈ میں چلے جاتی ہے تو یہ اتا بڑا چینج نہیں بناتا تو اس لیے جو ہماری بیٹا ہوتی ہے وہ کئی نہ کئی وائلڈ بیٹا کیا گیا کمزور ہوتی ہے اور اسی لیے جو وائلڈ بیٹا ہوتی ہے وہ اندر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اور وہ بہر سے بھی دکھنے بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے تو یہ تھے تین ڈیفرنس جو میں اب بیٹا کے بارے میں شیئر کرنا آتا تھا یہ تین ڈیفرنس ہے جو مجھے دکھے بیٹاز میں جو میں نے پرکھا جن کو میں نے آبزرو کرا تو یار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ ایسے کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا آپ کو ایک سبسکرائب میرے لئے بہت زیادہ مین کرتا ہے ہم 100 سبسکرائبر کے بہت زیادہ قریب ہیں پھر یہ 71 سبسکرائبر پانے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگیا ہے اور جو میں نے پچھلی پہلے اپنے پاسٹ میں تھوڑی بہت ویڈیوز ایسی بنائی تھی جو مجھے لگ رہا تھا انہ پرکریٹ تھی مطلب جن کی نالج مجھے صحیح نہیں لگ رہی تھی تھوڑی انکریکٹ لگ رہی تھی ان کو میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ میں صحیح سے observe نہیں کر پایا تھا ان ویڈیوز کو اس لئے میں نے ان ویڈیوز کو private کر دیا ہے تو گائز اب میرا content بہت زیادہ اچھا چاہ رہا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ان 71 لوگ کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے انہیں بہت بہت thank you جلدی سے ہمیں 100 پہ جانا ہے تو سبسکرائب جرور کر لو بھائی زرور 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 تو گائز ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then stay at home be safe جائے بھارت